مکہ منتری اشو گیلوت کے ہارٹ کی آرٹری میں بلوکیج کی ایس ایم ایس اسپتال میں شکروار کو انجیو پلاسٹی کے بعد ان کے سواست میں صدار ہے ان کی جانچے اب نورمل ہے سی ایم اشو گیلوت نے شنیوار کو سوسیل میڈیا پر لکھت بیان جاری کر سوست ہونے کی بات کہی ہے سی ایم گیلوت نے لکھا میری آرٹری میں بلوکیج ہوا تھا جس میں اب اسٹینڈ ڈال دیا گیا ہے ابھی میں کچھ سمیہ تک جیپور کے ایس ایم ایس اسپتال کے ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہوں گا ڈاکٹروں نے کچھ دن پوری طرح آرام کرنے کی سلا دیا ہے آپ سبی کی سبکامناؤں سے میں جلد پوری طرح سواست ہو کر پہلے کی طرح آپ کی سیوہ میں لگ جاؤں گا سی ایم گیلوت نے لکھا کوویڈ ہونے سے پہلے مجھے کارڈک سمبندی کوئی بھی سمشنہ نہیں تھی ڈاکٹروں کے مطابق یہ پوسٹ کوویڈ ایفیکٹ ہے مجھے کوویڈ سے ٹھیک ہوئے تین مہینے سے عادق ہو گئے ہیں مجھے سیکنڈ بیو کے پیک پر کوویڈ ہوا تھا تب آکسیجن اور بیڈز کی کمی سے ہاہکار مچا ہوا تھا اس لیے کوویڈ پوزیٹیو ہوتے ہوئے بھی میں لگاتار دن رات کام کرتا رہا ڈاکٹروں کی سلا کے مطابق ٹھیک طرح سے آرام نہیں کر سکا اسی کا نتیجہ ہے کہ مجھے اتنے لمبے سمیہ سے پوسٹ کوویڈ سمجھ جائیں ہو رہی ہیں یہی کارن ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے میں چاکر بھی پردیش کی جنتہ کے بیچ نہیں جا پا رہا ہوں یہاں تک کی لمبا سمیہ ہونے کے باوجود رکشہ وندن پر بھی اپنے گرین اگر جود پور نہیں جا سکا سی ایم گیلوت نے آگے لکھا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کوویڈ الگ الگ ویکتی کے سریر پر الگ الگ اثر کرتا ہے ہارٹ، دماغ، کڈنی، لیور، اتیادی انگو پر اثر پڑتا ہے کوویڈ سے ریکووری ہونے کے بعد بھی سردرد، تھکاوٹ، سانس پھوننا جیسی پریشانی ابن ہی رہتی ہے کوویڈ اور کوسٹ کوویڈ دونوں کو گمبیرتا سے لینا چاہیے کوویڈ پروٹوکول کا گمبیرتا سے پالن کریں سمیہ پر ویکسین عوض لگوائیں یعنی آپ کوویڈ سے ریکوور ہو گئے ہیں لیکن کوئی اور لکشن دکھ رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے عوض کنسلٹ کریں ڈاکٹر کی سلا کا پالن کریں اور اپنا پورا کیار رکھیں جرہ سلا پروائی بھی گمبیر ہو سکتی ہے